بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین گزشتہ دیر دو سالوں سے ایک نیا ٹرنڈ پاکستان کی سیاست اور صحافت میں دونوں میں متعارف ہوا ہے وہ لوگ جو پورے بیس سال ہمیں لیکچرز دیتے رہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پوری نہیں کرنی دی گئی اور یہ جمہوریت پہ ظلم ہے جمہوریت پہ شب خون مارنا ہے اور جمہوریت پہ لشکر کشی کرنی ہے پان سال لوگوں نے پان سالوں کے لیے وزیراعظم کا انتخاب کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ پان سال پورے نہیں کرنے دیتے ان کا آئینی منڈیٹ پان سالوں کا ہے لیکن اب جب سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو اس کے بعد انہی دانشوروں نے انہی صحافیوں نے انہی سو کارل صحافیوں نے اپنا پینترہ بدل لیا ہے اور ڈیڑھ سال بعد وہ مسلسل آپ دیکھ لیں ان کے کالمز آپ پہلے مہینے سے فالو کریں تو ان کے زبان اور کلم سے ایک ہی خواہش باہر نکلتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کیسے رخصت ہو اور کیسے شباز شریف اور ماضی کے جو عمران ہے وہ دوبارہ برسر اقتدار آ جائے چنانچہ میں تو تسلزل کے ساتھ یہ چند پانچ چھے جو ہے جو شریف خاندان کے حمایتی صحافی ہیں ان کے کالمز فالو کر رہا ہے اور دوسرا کالم ان کا اسی بات جو ہوتا ہے کہ بس اب شباز شریف صاحب وزیراعظم بننے والے ہیں شباز شریف صاحب کی خاموشی جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کو بہت چھکتی ہے شباز شریف کا خاموش رہنہ ہی کسی بڑے توفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے رہے کہ جب نواز شریف نے نظریاتی اور انقلابی ہونے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ بس اب انقلاب جو ہے وہ پرائیم ملیسٹر ہاؤس یا وزیراعظم ہاؤس کے بلکل دروازے پہ دستک دینے والا ہے لیکن اب اس وقت چونکہ وہ نظریاتی کے نعرے انقلابی اور باغی کے نعروں سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے اور آج خاموشی سے ڈرا رہے ہیں جیسے کہ جنرل آسف غفور صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا نا کہ خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بھی اسی پر ملے پہ میرے خانہ میں چلنے لگ گئے ہیں ایک کالم ہے سلیم صافی صاحب کا انہوں نے تازہ تازہ اٹیک کیا ہے دوبارہ عبدان خان صاحب پہ اور اپنی دلی خواہشات کا ایک بار پھر سے اظہار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں اس بات پہ ایران ہوں کہ آخر وڑائش صاحب نے کون سی ایسی نہیں بات لگ دی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اسمان سر پہ اٹھا لیا تھا یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور درجن اور دیگر صحافی بھی جانتے ہیں کہ شباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ایک دن کے لیے بھی منکتے نہیں ہوا جب نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے فارخ کیا گیا فارخ کیا گیا تو سپریم کورٹ کے ذریعے فارخ کیا گیا یہ الفاظ پہ ذرا غور کریں تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے شباز شریف کو آگے لائے جائے یعنی لندن میں جائیدادیں ہیں حسن حسین نواز کے نام پہ سو پراپرٹیز ہیں لندن میں حسین نواز کے نام پہ ہے اس کے علاوہ مریو نواز صاحبے کی پراپرٹیز ہیں نواز شریف صاحب کے اپنی پراپرٹیز سات بریازموں میں ان کی جائیدادیں بنی ہوئی ہیں لیکن وہ مسئلہ ہی نہیں ہے بھئی کرپشن تو مسئلہ ہی نہیں کرپ تو وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ذریعے فارخ کیا گیا یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے فارخ کلایا ہے اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی کشباز شریف صاحب کو گویا کرپشن سے انہوں نے بلکل فری جو ہے نا ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دی ہے نیب نے ایف آئی اے نے ایسی سی پی نے سٹیٹ بینگ نے یہ ادارے فیصلے کرتے ہیں تو کریں ہمارے جو صحافی ہیں وہ ان تمام تر اداروں سے معورہ ہیں اور زیادہ پاورفل ہیں اور زیادہ انویسٹیگیٹر ہیں اور انہوں نے پورے ریاستی اختیارات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیے ہیں اب آگے چلیں اب آگے کہتے ہیں کہ تب بھی شباز شریف بطور وزیراعظم قابل قبول تھے لیکن شرط یہ تھی کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کو باہر رہنے پر آمادہ کر لیں اسلام آباد کا ہر بار ہر بار خبر صحافی جانتا ہے کہ جن مقدر شخصیات کی عمران خان اور جانگیر تنی سے ملاقاتیں ہو گئی تھی انہیں شخصیات کے ساتھ صرف شباز شریف کی نہیں بلکہ خواہد یعاصف اغیرہ کی بھی ملاقاتیں ہوتی نہیں خیر آگے چلیں بات ہمیشہ نواز شریف اور مریم نواز کی وجہ سے بگڑ جاتی تھی اگر اس وقت شباز شریف اپنے بھائی کو مفامت اور مٹے پاؤ والے پایانیاں پر آمادہ کر لیتے تو عمران خان کبھی وزیراعظم نہیں بن سکتے تھے اگر شباز شریف اپنے بھائی کو اور مریم نواز کو آمادہ کر لیتے تو عمران خان نے وزیراعظم نہیں بننا تھا مستہ یہ ہوا کہ میاں شباز شریف بڑے بھائی کو چھوڑ سکے مفامت کی پالیسی پر اپنا ہم نواب نہ سکے اور نہ خود ان کا انقلابی بیانیاں اپنا سکے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف نے نہ تو بھائی کو چھوڑا اور نہ ہی ان کا انقلابی بیانیاں اپنا سکے اگر شباز شریف صاحب یہ کام کر لیتے اور نہ ہی ان کے ہم نواب بن سکے اور مفامت کی پالیسی پر چلتے رہے تو نہ ہی ان کے ہم نواب بن سکے جو نواب شریف صاحب ہیں لہذا شباز شریف صاحب اگر وہ یہ کام کر لیتے اس کام میں چونکہ ناکام رہے ہیں اس لئے عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے ہیں گویا پورا کرٹ جو ہے نا وہ شباز شریف صاحب انہیں دیا کہ شباز شریف صاحب کی کنفیوزن کی وجہ سے کنفیوزن کی پالیسی وجہ سے عمران خان وزیراعظم بن گئے ورنہ وزیراعظم تو تیہی شباز شریف اور کیونکہ ان کے زہر ہے یہ ان کے امائیتی صافی ہے تو ان کا ہی حرک ہے اس ملک پہ یہ ملک ان کی جاگیر ہے اچھا اب آگے دیکھیں حال بتا اب کی بار شباز شریف جو کر رہے ہیں اس میں میاں نواز شریف اور مریم نواز سبا پوری طرح ان کے ام نواز ہیں اب انہوں نے بھی بڑی حد تک شباز شریف کے ساتھ چونکہ عمران خان کو علم ہے کہ اب کی بار سارے شریف بل اتفاق شریف بنے ہوئے ہیں ان کا خیال ہے کہ درمیان میں کرونا نہ آتا تو شباز شریف کی اس پالیسی نے ابھی تک رنگ دکھا دینا تھا اور اب بھی انہیں خلص ہے کہ کرونا کے ختم ہوتی شباز شریف کی شریفانہ پالیسی ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے اس لیے وہ انہیں دوبارہ پسا کر فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا نہ آتا سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں تو شباز شریف کی جو مفاہم بتانہ پالیسی اور خاموشی کی پالیسی ہے عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک وہ رنگ دکھا چکا ہوتا ہے یعنی عمران خان صاحب کو کرسی اقتدار سے ہٹا کے شباز شریف صاحب وزیراعظم بن چکے ہوتے ٹھیک ہے لیکن درمیان میں کرونا آ گیا اب آپ دیکھیں یہ دل کو تسلیع ہیں کس قدر تسلیع ہیں اور یہ لوگ ابھی بتاتے رہے کہ پانچ سالوں کا منڈیٹ ہے جمہوریت پہ حملہ ہے جمہوریت پہ شبہ خون ہے جمہوری حکومتیں اپنے عدوار مکمل نہیں کرنے پاتی وزیراعظم اپنے مدت مکمل نہیں کرنے پاتا اب یہاں پہ یہ ملبہ ڈالنے ہیں کرونا پہ بگر نہ سباز شریف تو کب کے کب کے وزیراعظم بن چکے ہوتے ہیں یہ کس قدر حیران ہوں کس قسم کے آرٹیکلز ہیں اور پندرہ پندرہ بیس بیس سالوں سے لوگ ان کو پڑھ دیں اور ان آرٹیکلز سے آپ مجھے بتائیں آپ کو کونسی ایسی نئی فکر نئی فلسفہ نئی سوچ نئی نظریہ آپ لوگوں کو ملتا ہے کوئی خدارہ مجھے بھی سمجھا دیں کیا نتیجہ ہے اس قسم کے آرٹیکلز سے آپ اغذر کر سکتے ہیں اور کیا نیا کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو اثر حاضر کے تقاضوں سے ہمہاہنگ کرتا ہوئی اس سے اچھا ہے کہ لوگ بہترین قسم کی کتابیں ایک سے بڑے کے ایک رائٹر موجود ہے پوری دنیا میں موجود ہے پاکستانی بھی موجود ہے تو اس پہ اپنا قیمتی ٹیم صرف کرے اور وقت صرف کرے اچھا وہ کہتے ہیں چودنلی صاحب کے بارے میں بھی ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے بقاعدہ منتے کرتے رہے منتے ٹھیک ہے کہ آپ کو جو عدد چاہیے لے لے آپ آ جائیں بس کیونکہ آپ کے بغیر تو پی ٹی آئی چلنی نہیں ہے آپ کے بغیر تو ہم حکومت بنا نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ وہ زدی اور انا پرست انسان ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر خراب کیا لیکن نواز شریف کے خلاف کسی سادش کا وہ کبھی حصہ نہیں بنے ٹھیک ہے اس بات کا بھی مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ الیکشن سے قبل جہاں مقتدر حلقوں کا دباؤ تھا وہاں عمران خان نے کئی گھنٹے تک ان کی منتے کی کہ وہ ان کے پارٹی میں آج ہیں کئی گھنٹے تک ان کی منتے کی کہ وہ ان کے پارٹی میں آج ہیں اور ان کے بعد پارٹی اور حکومت دونوں میں جو بھی پوزیشن لینا چاہیں وہ اپنا لیں اگر چودری نسان علی خان عمران خان صاحب کی یہ پیشکش قبول کر لیتے تو آج عمران خان کے بعد دوسری طاقتور شخصیت ہوتے ہیں اب یہ بات دیکھیں کہ یہ الفاظ کا چناؤں پر آپ غور کریں یہ بڑے مطلب ہے مہارت کے ساتھ الفاظ کا چناؤں استعمال ہوتا ہے اور اچھا وہ آپ آگے کہتے ہیں لیکن چودری نسان نے شباہ شریف نواز شریف کے رسیے پیشکش مسترد کر دی اس بنیاد پر ٹکڑا دے کہ وہ اس سٹیج پر نہیں بیٹھ سکتے جہاں سے نواز شریف ان کے خاندانوں کو گالیاں پڑھ رہی ہو یہی وجہ ہے کہ انتخابات میں ان کو بھی وہی سزا دی گئی جو دیگر مخالف پارٹیوں مدواروں کو دی گئی چنانچہ عمران خان صاحب کی منطق کرنے کے باوجود جب چودر نسان شامل نہیں ہوئے تو ان کو بھی سزا دی گئی الیکشن میں یعنی الیکشن وہ ہارے نہیں ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے سزا دی کہ آپ نے انکار کیوں کیا اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے گویا جو بھی ہارتا ہے اس ملک میں آپ بتائیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاتے میں جو بھی وزیرعظم کرپشن پر فارے ہوتا ہے وہ کرپشن اس نے نہیں کی ہے وہ کرپشن اس کی معاف ہو گئی ہے بس یہ ایک سازشی بیانیاں ہے کہ سازشی بیانیاں کی آر میں ان کو جو ہے نا آپ بالکل صاف سترہ جو ہے نا بنا کے پیش کریں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا اس نے کوئی کرپشن کی ہی نہیں ہے اس نے فلیٹس جو ہے وہ بس وہ پتہ نہیں کیسے آگئے ان کو کوئی سامری جادو گر ہے وہ کہ جس کے پاس فلیٹس آگئے اور دوسری بات یہ کہ یقیناً عمران خان صاحب کا رابطہ تھا اور سعود نصاف صاحب کا بھی رابطہ تھا عمران خان صاحب سے کہ پارٹی میں شاملیت کے حوالے سے اور یہ ہوتا رہتا ہے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی میں جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی میں بھی آج کئی پارٹیوں سے لوگ آئے ہوئے فواد چودری صاحب کو دیکھ لیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو 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 شامہ مدکورشی صاحب کو دیکھ لیں فردو ساشا کمان صاحب کو دیکھ لیں آفر صاحبہ کو دیکھ لیں نریو ازل چند کو دیکھ لیں تو یہ چلتے رہتا ہے یہ شلسلہ لیکن اس میں منتوں کی بات کرنا اور گھنٹے منتوں کی بات کرنا یہ بالکل سریعتاً جو ہے ایک صحفتی اخلاق کی جو ہے وہ خلافرزی ہے اور یہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ اس قسم کے الفاظ سے بغض اور تاثب جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چودرنی سارا علی خان چونتیس سارا رفاقت رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی تو کون سی ایسی مجبوری تھی مان خان صاحب کی کہ وہ منتے کرتے رہے گھنٹوں کون سی ایسی مجبوری تھی ٹھیک ہے دیکھنے نواز شریف صاحب کی پارٹی سے وہ ہٹے ہیں نون لیک سے تو چودرنی سارا علی خان تو آپ نے ہلکے سے ہی وہ الیکشن ہار گئے تھے ٹھیک ہے تو ان کی تو اتنی حیثیت ہے آپ دیکھیں اس کا سیاست میں کوئی عملاً کردار ہی آپ کو نظر نہیں آتا بلکل خاموشی میں ہے اور آئیسولیشن میں وہ جلے گئے ہیں اور کوئی ان کا نام لینے والا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کبھی منظر عام پہ آ جائیں گے گھنٹے دھو کے پریس کانفرنس کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کی منتے کرنا کہ جس کا جس کا جو پورا کیریر ہی تھا وہی نون لیک کی وجہ سے تھا اور یہ بات وقت نے ثابت کر دی حالات نے ثابت کر دی ہے یہ معورہ فہم ہے اور معورہ اکل بات ہے خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کی خواہشات ہیں اب دیکھتے ہیں کرونا گزرتا ہے تو سلیم صافی کے بقول عمران خان صاحب کو شباز شریف صاحب ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے ہیں لیکن جو بھی ہے یہ لوگ جمہوریت کے علم بردار نہ بنے کیونکہ اس کالم میں خود سلیم صافی صاحب نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ کبھی ایک منٹ کیلئے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندر شباز شریف کا جو ہے وہ رابطہ منکتے نہیں ہوا تو پھر یہ جمہوری لوگ کس بات کی ہوئے آپ ان لوگوں کو جمہوریت کا چیمپئن بنا کے کیوں پیش کرتے ہیں ناظرین آج کے لئے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت کہنا کہ مجھے اپنے دعاوں میں خصوصی طور پیاد رکھیں اللہ ہم سب کامیون حاصل ہو پاکستان زندہ باز اللہ حافظ